نازی مسندسندو سر بیننے ناویزہ ہیں یوٹرن نامنظور اور فرمائشی یوٹرن نامنظور کیا لگتا ہے کس کی فرمائش پہ یہ یوٹرن بنا ہے سر یہاں پہ کچھ طاقتوار افراد ہیں جن کی فرمائش پہ یہ اپنا عبدالستار پارک پوڑلہ پت کے جو یہ تین علاقے عبدالستار پارک صدیقی نگر اور پنڈی راجبوتا یہاں پہ لکھوں لوگوں کو جو نا وہ مفلوچ کر دیا گیا اور یہ روز کا ممول ہے اور شام چار بجے سے لے کے رات دس گیرہ بجے تک یہاں پہ ہمیں بیس بیس پچیس آدھا آدھا گھنٹا جو نا کھڑا ہونا پڑتا ہے اور یہاں پہ تقریبا ہر شہری جو نا وہ عذیت کا شکار ہے اور صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لئے طاقتوار لوگوں کو میں نام نہیں بھی لے آج ہمارا پہلا دن ہے تجاج کا ہم اس کو بڑے پورا من طریقے سے بڑے رگنائیس طریقے سے کر رہے ہیں اور یہ یوٹن جو ہے پہلے کسی بھی پلان کا حصہ نہیں تھا ہم نے نیس پا کے ذرائع سے بھی ملوم کیا ہے جو اس کی کنسلٹینسی اس کو دے رہا ہے یہ پہلے یوٹن نہیں تھا اور بعد میں فرمائش پہ اس کو بند کر دیا گیا تھا بعد میں فرمائش پہ یہ کھول دیا گیا ہے اور وہ جو پنڈی سٹا والی ساری سائٹ ہے یہ ساری جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے اور گرین بیلٹ کو وہ اسی جگہ پہ رکھا گیا ہے اور صرف اور صرف جو روڑ کو تنگ کیا گیا ہے میرے خیال سے جو ابھی سڑک جس پہ ٹریفک چل رہی ہے وہ میرے خیال سے وہ سروس روڈ ہے جو مین جو دو لینے تھی وہ بند کر دی گئی ہیں ہاں جی دو لینے بند کر دی گئی ہیں اور جو جہاں پہ ٹریفک چل رہی ہے وہاں پہ صرف اور صرف ایک ٹرک یا بس جتنی سپیس ہے باقی گاڑیاں پیچھے اس کے یعنی سلو سلو یعنی زیرو کی سپیڈ پہ اور دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے ہمارا جو ہے نا وہ تین علاقوں کا اپنا میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بندی راجبوتا اور صدقی نگر اور عبدالستار پارک ٹھیک ہے جہاں پہ لاکھوں کی یہ بادی ہے اور سب کی گزرگاں یہی ہے اور اسی تنگ روڑ کے اوپر اس سب نے گزرنا ہے اور جیسے گاڑی باہر آتی ہے اور وہ سمجھ لیں کہ جو لائن چال رہی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب سے یہ بنایا آٹھ آٹھ وارڈن دس آس وارڈن ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن ٹریفک ایک فیصد بھی کنٹرول نہیں ہو سکی اور میری کافی وارڈن سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب تک یہ عوام اس کا کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام اس کے بارے میں عالہ کام تک بات نہیں پچھائے گی ہم کسی بھی گورنمنٹ کی ملاک کو کسی شہری کو تنگ نہ کرے صرف اس یوٹن کی عطا کا مارا تجاج ہے باقی پورے روڈ پہ جو مردی بنائیں اور ہمارا مطالبہ میں یہ ہے کہ اس یوٹن کو اگر بنانا ضروری سمجھتے ہیں تو عبادی سے ہٹکے بنائیں ٹھیک ہے آگے کھلی جگہ وہاں بنائیں یہاں پہ راشوالی جگہ پہ یوٹن بنانے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ چنگچی والے موٹسریکل والے اور اکثر یعنی یہاں پہ لوگ آپ دیکھیں ایک گھنٹہ صرف کھڑے ہو گئے آپ کو ہر بندہ اس یوٹن میں سے غلط سیڑ پہ آتا نظر آئے گا لہذا یہ ہے کہ عبادی سے تھوڑا سا ہٹکے بنائے جائے بے شک اس کو آدھا کلومیٹر آگے پیچھے کر لیں اگر آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا سار ہمیں اس یوٹن کو لے کے ہمیں ہائی کور تک جانا پڑا سپریم کور تک جانا پڑا وزیرا اللہ کے پاس جانا پڑا اور ڈی جی ال ڈی اے کے پاس جانا پڑا ہمیں ہر طرح کے فورم پہ جانے کے پر تیار ہیں آج ہمارا اصل میں شارٹ نوٹس پہ اچانک ہمارا پروگرم بننا ہے دوستوں کا اور سب لوگ جو نا وہ بڑے جوش و گروش سے کٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لہذا یہ ہے کہ ابھی اتوار کو اگر یہ ہمارا مطالبہ حل نہیں ہوتا تو اتوار کو یہ شاید اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے ہماری کوشش ہر صورت یہ ہے کہ اس کو پورا من رکھا جائے اور کسی طرح کا جو نا وہ املاک کو نقصان یا کسی کی عذیت کا مقصد ہمارا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اس یوٹن کی آتھا ہے ابھی یہ یوٹن آپ کی نظر میں پچھلے دس پندرہ منٹ سے بند ہے لیکن آگے بھی یوٹن مجود ہے اس سے آگے بھی یوٹن مجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سیڑھیں چال رہی ہیں کسی قسم کی دونوں مین نوڈ پر کاوٹ نہیں ہے صرف ایک یوٹن کے علاوہ لہذا اگر یہ عوام کا جو گموں گصہ ہے یہ بڑھتا گیا تو یہ پھر آخر پہ باندھ کرنا یہ پھر ان کی مجبوری ہے لیکن اس کو اگر پہلے ٹائم پہ حل کر لیا جائے تو بہت مسائل سے بچا جا سکتا ہے بچے صبح سکول جاتے ہیں بزرگ بھی میں نے دیکھا ہے ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو میرے خیال سے ایکسیڈنٹ بھی کافی بڑھ گئے ہیں سر ایکسیڈنٹ آپ یہاں پہ کسی بھی ریشی سے پوچھ لیں جو یہاں کا مقامی ہے دیکھیں ہم یہاں کے مقامی عدداللہ اور بہت اچھا انہوں نے لڈی اے نے کیا ہے لیکن جو یہ یوٹر نے پرٹیکلر پنڈی سٹاپ یہ سرسن غلط بنایا تو سر جب باندھ رہا تھا جب باندھ رہا تھا تب کتر تھے جب یہ پروٹیس کیا تھا ہم نے لڈی اے سے رابطہ کیا تھا یہ جو لڈی اے کی پولیسی ہوتی نا پلین دیولپمنٹ کے اور پولیسی اس میں نہیں آئی یہ بعد میں کیا گیا ہے اور یہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنڈی راج پنکات ہیں جو مین بزار ایکزٹ ہے اس کو متاثر کیا گیا اس کے مین پنڈی سٹاپ پہ تین بزار لگتے ہیں جو کہ عبادی کو جا رہے ہیں ان کے ایکزٹ کے اور انٹری کے راستے ہی وہی ہیں ہمیں اتنا متاثر کر دیا گیا ہے کہ آنے جانے کے لئے مسئلے بن گئے ہیں اور تین چار ایکسیڈنٹ آلریڈی ہو گئے ہیں تین چار ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں تو ہماری حکام بالا سے مہدبانہ گزارش ہے اس معاملے میں تو اس معاملے کو دیکھا جائے اس کو فل فور ختم کیا جائے تاکہ تاجر براتی بھی اس کا فائدہ اٹھا گیا لیکن وہ متاثر ہو گئے ہیں کیوں کوئی سائیکل والا کوئی موٹر سائیکل والا اپنی سائیکل نہیں کھڑی کر سکتا تو یہ معاشق قتل بند کیا جائے اور اس پہ نظرسانی کی جائے اس کے فل فور اس کو بند کیا جائے یہ عام کا مطالبہ ہے یہ دیکھیں ناظرین لکھا ہوا ہے فرمیشی یوٹرن نامنظور ہے کیا لگتا ہے کسی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے کون لوگ ہو سکتے ہیں کوئی بھی تاجر میں سے کسی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو کہ ادھر سے ہٹا دو اور میری آگے سے ہٹا دو اور پیچھے کر دو تاکہ میرا کام متحصہ بہت ساری اس میں ہم نے کسی کی مخالفت میں نہیں جانا ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اس کو ختم کیا جائے روڈ کو چوڑا کیا جائے بحال کر دیا جائے کیا لگتا ہے کون ہے وہ طاقتور ایسے جن کی یہ بات مانی گئی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا اور انہیں بھی باور کرانا ہے کہ آپ نے غلط قدم اٹھایا وزیراعالہ سے الڈی اے کا چیئرمن ڈائریکٹر انڈسٹریل ٹھیک ہے پلاننگ مینجمنٹ کا یہ ان لوگوں کے کام ہے انہیں میرمانی کی جائے اور عوام کے لیے عوام کا بھرپور دیکھیں یہ روڈ اتنی مین روڈ ہے مین بلو آرڈ ہے یہ متاثر ہو گئی اور سب سے بڑا بات ہے کہ پنڈی سٹاپ کے باسی رہائشی وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ موت کا ٹرن ہے یہ موت کا ٹرن بنا دیا گیا یہاں سے جو ٹریفک گزر رہی ہے ان کا بھی گزرنا بہت مشکل ہے بچے جو اس صبح سکول کے لیے جاتے ہیں میرے خیال سے اور بزرگ جو جاتے ہیں ان کے لیے گزرنا بہت ہی مشکل ہے تو کیا آپ کا یہ جو اتجاج آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ ہوگا یا نہیں میں تو اب یہ دیکھیں انہوں نے عادی سے زیادہ سڑک ضائع کر دی ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اتنی ادھر ہے اور اتنی اس طرف ہے تو ہم اسی لیے اتجاج کریں کہ اس کو ختم کیا جائے یہ پہلے جب نقشہ بنا تھا وہ ٹائم نہیں تھا یہ نجائز کسی کے سفارش پر بنا ہے تو اس سے سارے عوام جو نا تنگ ہو گئی ہے میرے خیال سے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو سروس روڈ ہے نا اس پر ٹریفک چلا دیئے اور جو مین لینے تھی وہ بند کر دیئے بلکل ایسی ہے کیا یہ ٹھیکے دار جو ہے اس کی ناہلی ہے یہ انجینئر کیا جس نے یہ نقشہ بنایا ہے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ کسی نے سفارش پر ہوا ہے کسی نے سفارش کر کے ازمائشی وہ بنوایا ہے کتنا اچھا روڈ چل رہا تھا اشارہ تھے سب کچھ کوئی مسئلہ مسئلہ بھی نہیں تھا یہ عوام کو دکھائیں دیکھیں کتنی عوام تانگ ہے اتنی ٹرافک بلاغر سارا دن یہی حال رہتا ہے اتنی میں لائے لوگ بلکل صبح سے لے کے رات تک یہی کام رہتا ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری ناہل یہ ٹھیکے دار کی جس نے یہ نقشہ چینج کیا پہلے ایک پیچھے تھا ایک آگے تھا یہ والا نہیں تھا یہ والا انہوں نے رات و رات بند کیا